اسلام علیکم میں ہوں صدرہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں جنرل یوز ایشٹی سو ویورز ملک میں سیاسی بدامنی جو ہے وہ بری طرح سے پھیلی ہوئی ہے باوہ سوک ذرائع نے دعویٰ کیا ہے اور حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں کہ جو تحریکی انصاف کے وائس سیئرمین ہے شاہ محمود قریشی انہوں نے عمران خان کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ پاکستانی پارٹی کی قیادہ شاہ محمود کے سپرد کر دیں اور خود بیرون ملک مقیم ہو کر بزریا انٹرنیٹ تمام معاملات کو دیکھیں باوہ سوک ذرائع کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ شاہ محمود نے تحریکی انصاف کے چیئرمین عمران خان کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ اگر وہ پارٹی قیادت ان کے سپرد کر دیتے ہیں تو مجھے قیادت چیئرمین بنایا جائے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سائفر معاملے میں وہ وعدہ ماف گوا بن جائیں گے اور اس صورتحال میں عمران خان کو جیل جانا پڑے گا اور عدالتی حکم کی روشنی میں جو ہے عمران خان کو سربراہ کے عوضے سے بھی ہٹا دیا جائے گا اب سوہی بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کیا ان تمام تر معاملات میں عمران خان کا ساتھ دیں گے لیکن باوہ سوک ذرائع کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو بند گلی میں پہنچا دیا اور انہوں نے خود چیئرمن بننے کے لیے عمران خان کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ یا تو وہ بیرون ملک مقیم ہو کر تمام معاملات دیکھیں نہیں تو وہ سائفر کے معاملے میں وعدہ ماف گوا بن جائیں گے اب یہ جو سیاسی مرلہ ہے بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں تیریکن صاحب کے چیئرمن جو ہیں عمران خان وہ اب شدید پریشانی میں اور علج چکے ہیں کہ اگر وہ شاہ محمود قریشی کو پارٹی کا سربراہ بنا دیتے ہیں تو بھی وہ چیئرمن نہیں رہ سکیں گے اور اگر وہ اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ سائفر کے معاملے میں جو وعدہ ماف گوا بن جائیں گے تو عمران خان کو اس صورتحال میں ہر حال میں جھیل جانا ہوگا شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو پی ڈی ایم کی طرف سے بڑی آفرز ہو رہی ہیں جو کہ وہ مان بھی لیں گے اگر پارٹی کی قیادت ان کے حوالے کر دی جائے تو وہ ایسا نہیں کریں گے اچھا دوسری جانب یہ بات کی جائے کہ عمران خان نے جب مذاکرات کی پیش کیے پی ڈی ایم کے ساتھ تو ان کا مطالبہ تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ ان کو تبدیل کر کے نیا چیف الیکشن کمیشنر تانات کیا جائے تو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے عمران خان کو جو ہے ناہل قرار دیا تھا ترے سٹھ ون کے تحت ناہل قرار دیا تھا اور وہ رکنے کومی اسمبلی نہیں رہے تھے اب انہوں نے توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عمران خان کو پارٹی کی چیئرمنشپ سے ہٹانے کے لیے کاروائیں شروع کر دی ہیں اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور اس کیس کا فیصلہ تیرہ دسمبر کو کیا جائے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں دوسری جانی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الائی نے بھی یہ کہا ہے کہ پرویز الائی کے نئے بیان نے سیاست میں حلچل مچا دیا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اسمبلیے سیکنڈز میں نہیں توڑیں گے اور چار ماہ کے دوران اسمبلیے توڑنے کی کوئی بھی بات نہیں کرے گا چار ماہ کے دوران ہم اپوزیشن سے مذاکرات کریں گے اور اس حوالے سے اپنا ہومورک کمپلیٹ کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد موجود سیاسی شخصیات نے میرے خلاف ان کو کافی غلط بیانی کی تھی اور اس حوالے میرے حوالے سے بڑکایا بھی گیا تھا لیکن اب ہم لوگوں نے ہم دونوں نے آپس کی جو غلط فہمی ہے ان کو دور کر لیا ہے اور ہم دونوں کے درمیان آئیڈیل محل بن چکا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں پرویز الائی وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں لیکن اس روہ ماہ میں ہی جو ہے مختلف تبدیلیاں نظر آنے کے امکانات ہیں باوسوک ذرائع کا تو یہی کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے جو ہے عمران خان کو تجویز پیش کی ہے اب ایسا ہے کہ عمران خان نے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپنے قریبی دوستوں سے بھی مشاورت کرنا شروع کر دی ہے کہ اگر وہ پارٹی قیادت بھی ان کو شاہ محمود کو دیں تو بھی وہ چیئرمن نہیں رہ سکتے اگر وہ اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو بھی ان کو اگر شاہ محمود قریشی سائفر معاملے میں وعدہ ماف گوا بن گئے تو ان کو جیل جانا پڑے گا دونوں صورتحال میں عمران خان کو چیئرمن شپ سے ہٹائے جانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں ویورز اب ہم سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو اپنی سیاست کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں لیکن عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا حکومت کسی کی بھی ہو ہر وقت مہنگائی ہوتی ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے خدارہ تمام سیاستدانوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ عوام کے بارے میں بھی سوچیں اور سیاست میں گولی اور گالی کی سیاست کو جو ہے فروغ نہ دیں مزید مزید جو ہے چند دنوں میں جو ہے واضح امکانات اور تبدیلیاں آنے آنا آنی ہیں وزید تبدیلیاں ہونے کے امکانات ہیں تو سوویورز مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے جنرل نیوز ایشٹی اللہ حفیظ